خبر دیں گے آپ کو بھارتی مسافر تیارے نے کراچے ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے بوئنگ 737 میں فنی خرابی پیدا ہوا ہے اور تیارے کے کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور کراچے ائرپورٹ پر ایمیجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی گئی ہے اجازت ملنے پر تیارے کو باحفاظت اتار لیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بھارتی مسافر تیارے نے کراچے ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے بوئنگ 737 فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث اس کی ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی تیارے کے کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور کراچے ائرپورٹ پر ایمیجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی اجازت ملنے پر تیارے کو باحفاظت اتار لیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں بھارتی مسافر تیارہ ہے جو کہ کراچے ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ اس کو کرنا پڑی ہے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے سعید احمد سعید سے جی سعید بتائے گا کیا خرابی پیدا ہوئی جس پائے اس ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی جی بکو علی ڈیلی سے دبائی جانے والی بھارتی ائرلینگ کیا جو تیارہ ہے وہ تو کراچے ائرپورٹ پر ہنگامی طور پر لینڈ ہے وہ کر لیا گیا ہے وہ ذراعی سے یہ کہنا ہے کہ ایمجنسی لینڈنگ کی اجازت ہے وہ کپران کے طرف سے طلب کی گئی جس کے بعد پاکستان سیولیشن 40 کی طرف سے تیارے کو جہاں وہ کراچے ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت ہے وہ دے دی گئی ہے یہ تیارہ جو ہے یہ سپائیس چٹ کی پرواز ایمس جی الیون تھی اور دیلی سے دبائی کے لیے جا رہی تھی کہ ایمجنسی لینڈنگ کی اجازت ہے وہ دی گئی ہے اور تیارے کے اندر سو سے زائر مسافر ہیں وہ سوار ہیں اور ذراعی کے مطابق مسافر کو جہاں سے نیچی اتنگ کی اجازت ہے وہ تحال نہیں دی گئی اور کپٹان کی طرف سے جو تمام معاملات ہیں وہ ایٹیسی حکام سو اگاہ ہے وہ کر دی گئی ہے ایمجنسی لینڈنگ کی جانس کی وہ طلب کی گئی تھی جو کہ ایٹیسی حکام میں جانس دے دی ہے اب مسیح جو اس کی کاروائی ہوگی اس کا جو طرح کے مطابق چیزیں آئیں گی وہ ٹھیک ایسے ہی تاب ساتھ رہے گا سامر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سامر عباس بتائیے گا اب کیا صورتحال ہے کیا بتایا جا رہا ہے کب تک خرابی کو دور کیا جائے گا ملکل دیکھیں اس حوالے سے ہماری ایوییشن جو ذرائعہ ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایمجنسی لینڈنگ ہوئی ہے انڈین جہاز کی جو بوئنگ سیون تری ایٹ تیلی سے دوئی جا رہا تھا اچانک نو بچ کر سترہ منٹ پر اس نے ایمجنسی لینڈنگ کی ہے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی انجن میں آئل لیکیٹ کی وجہ سے جو ہے اس کو ایمجنسی لینڈنگ کرنا پڑی اس ائرکرافٹ میں ایک سو ارتیس مسافر جو ہیں وہ سوار ہیں تمام مسافر جو ہیں ابھی جہاز میں ہی موجود ہیں جو انجن کی آئل لیکی جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ جہاز اڑان کر سکتے ہیں یا تمام مسافر ہیں انہیں جو ہے لینڈنگ میں منتقل کیا جائے تاہم ایمجنسی لینڈنگ کی اجازت پر جو ہے سیویل ایویشن آتھارٹی کی جانب سے اسے کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت میں لی ہے جس کے بعد جہاز جو ہے وہ بائے پازت لینڈ کر گیا ہے جی ٹھیک ہے سمر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سعید احمد سعید آپ نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا دونوں کا بہت شکریہ ٹھیک ہے